حدیث ہوتا ہے یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی حدیث سے ہے تو انہوں نے ایک بادرشاد فرمائی ہے بڑی پیاری بات فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تین قسموں میں بنا دیا تین عزا میں تقسیم کر دیا تین عزا میں ان اللہ جعالا جعالا دنیا علا سلاست اجزا تین حصوں میں تقسیم کر دیا فرمایا جزء للمومن جزء للمنافق جزء للمکافر ایک وہ حصہ جو مومن کا ہے دوسرا وہ حصہ جو منافق کا تیسرا وہ حصہ جو کافر کا یہ تین حصے ہو گئے ہیں اب دیکھئے دنیا ایک ہی ہے ان تین قسم کے لوگوں کا اس دنیا کے ساتھ کیا روئیہ اور کیا سلوک ہے اور بڑی پیاری بات فرمائیے اس میں پورا سبق موجود ہے فرق بھی سامنے آ جائے گا فرمایا کہ جو مومن کا حصہ ہے نا تو اس کے لئے فرمایا جزء للمومن یتزوید و بہی مومن کا جو حصہ ہے مومن تو اس کے ذریعے سے زادے راہ تیار کرتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کا زاد بنا لیتا ہے زاد جانتے ہیں نا سفر میں آگے کام آنے کے لئے جو چیز چاہیے تو آخرت کا سفر درپیش ہے لہذا جو کچھ بھی کرے گا اس سے آخرت کی تیاری اس کا زاد تیار کرے گا مومن تو اپنے حصے کا زاد بناتا ہے زادے راہ اور منافق فرمایا جزء المنافق یتزید و بہی اور منافق کیا کرتا ہے منافق اپنے حصے کو اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ میں لگا دیتا ہے اپنی آرائش و زیبائش میں لگا دیتا ہے اپنی سجاوٹ بناوٹ میں اپنی فیشنوں کے اندر دکھاوے میں شوشاہ میں اس میں لگا دیتا ہے منافق کی دنیا یہی ہے فیشن دکھاوہ چمکنا دمکنا لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھا نظر آنا بھئی اسی میں منہمک ہے اندر سے گندہ ہے اندر سے خراب ہے گندہ ہے لیکن اوپر سے چمک دمک کے نکل رہا ہے افسوس جب مسلمان اس قسم کے روئیوں میں پڑتا ہے تو بڑا خطرناک معلوم دیتا ہے یہ معاملہ کہ ہماری طرز زندگی فیشنیبل دکھاوے کی زندگی نمود و نمائش کی زندگی جب زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مومن والا حصہ چھوڑ کے منافق والی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں ہم منافق والی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں ہم اندر کی توجہ اندر توجہ دیے بغیر اور اندر سے اصلاح کیے بغیر اوپر سے ہم اپنی پالش اور اپنی ڈیکوریشن کو زیادہ زیادہ انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اٹیکشن بڑھانے میں لگے رہتے ہیں یہ منافق کی زندگی اور اس کے بعد کافر کا حصہ فرما جزل لل کافرے و جزل کافرے یتمتہو بے اور کافر جو ہے وہ اپنے حصے کی دنیا کے ساتھ خوب متمتع ہو رہا ہے وہ مزے میں کر رہا ہے وہ اس کے اندر خوب لتھر جاتا ہے اس میں گھوتے کھاتا ہے اس کے مزے لیتا ہے آخری حد تک مزہ لیتا ہے آخری حد تک آخری حد تک مزے کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ وہ اس دنیا کو جسم کو نفس کو نفسانیت کو فائدہ و مزہ پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے جیسا کچھ بھی اختیار کرنا پڑے جتنی بھی فائدی اوریانی میں پڑنا پڑے اس سے در ایک نہیں کر رہا ہمارے سامنے موجود ہے کافروں کا معاشرہ ہمارے سامنے کس طرح وہ غیر فطری ایک نظام لے کر اب چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے تمام خرمتوں کو پامال کر دیا رشتے تباہ ہو گئے انسانی اقدار کا جنازہ نکل چکا اور وہ بس مزے کے نام پر کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نے کہ اب دوبارہ کیا اٹھنا ہے جو کچھ مزے کرنے ہیں ابھی کر لیے جائیں یہ کافروں کی زندگی ہے کتنا واضح فرق ہے تینوں قسم کی زندگیوں میں ہماری زندگی زادے راہ والی زندگی ہے اور منافق کی زندگی فیشنوں والی زندگی ہے اور کافر کی زندگی دنیا کے گلچھرے اڑانے اور دنیا کے سارے مد